دوستو ماجد گرہا یوٹیوب چینل میں خوش ہم دی دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو واشنگ مشین رپیئر کرنی سکھائیں گے تو جو واشنگ مشین کے اندر کومن پرابلمز آتے ہیں ان میں سے جو بہت ہی کومن پرابلم ہے وہ ہے اس کے ویل کا مسئلہ تو عام طور پر جب خواتین ہماری کچھ عرصہ واشنگ مشین کو یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ویل کا مسئلہ آ جاتا ہے یا ویل چیم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے اندر کسی طرح اور طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں یا بعض کاتھ جو ہے ہمارا ویل جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے تو اس طرح جتنے بھی مسئلہ مسائل ہوں تو ان کی رپیرنگ جسٹ انتہائی سمپل اور آسان اور سادہ ہے کہ اس کو لیے کوئی زیادہ ٹیکنیکل بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے گھر کے اوپر خود اس کو کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس یہ واشنگ مشین ہے اس کا جو ویل ہے یہ خراب ہو چکا ہے یہ کام نہیں کرتا ہم نے اس کا ابسلیشن نکالنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا جو یہ سارا انٹرنل سسٹم ہے اس کو کھولتے ہیں اور بالکل اس جیسا ہی نیا سسٹم لاکر ہم اس کے اندر انسٹال نیا کر دیں گے تو جیسا کہ آپ اگر ویل کو گھوما کر دیکھیں تو اس کے اندر پرابلم ہی پرابلم ہے کیونکہ یہ ویل جو ہے ٹھیک طرح سے گھومتا نہیں ہے تو اب اگر ہم ٹیکنکل چیزوں میں جائیں اچھا جی کہاں سے ہو گیا یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا نو یار سمپل اس کو جسٹ چینج اٹ اس کے بعد آپ کو کسی طرح کوئی بھی مسئلہ نہیں دیں گے دیکھیں اب سب سے پہلے ہم واشنگ مشین کو نیچے لٹاتے ہیں نیچے لٹانے کے بعد ہم اس کا بیلٹ اتارتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ویل جو ہے اس کو نیٹ کچھ اس کا ڈھیلا کرتے ہیں اس کا جو نیٹ ہے یہ ڈھیلا کرنے کے بعد ہم اس کا ویل جو ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں جب ہم نے اس کا ویل اتار لیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں چاروں طرف اس کے نیٹ ہیں ان نیٹ کو ہم نے ڈھیلا کر کے ہم نے ان کو کھول لینا ہے جب ہم نیٹ یہ کھول لیں گے واشنگ اتار لیں گے اور یہ جو کورنگ ہے اس کو بھی اتار لیں گے تو اس کے بعد ہم یہ جو پورا سیٹ اپ ہے اس کو باہر نکال سکتے ہیں اس طرف سے ہم چاروں کی چاروں نیٹوں کے اوپر تھوڑی سی ہلکی ہلکی ذرب لگاتے جائیں گے تو یہ جو سسٹم ہے اہستہ اہستہ باہر کو جاتا جائے گا دیکھیں کسی بھی چیز کے اوپر زور نہیں لگانا ہوتا ہے ہر چیز کو دیکھ کر اس کی جانچ کر کے یہ کتنا وزن برداشت کر سکتے پھر یہ آپ نے زور لگانا ہے یہ سب کے سابقہ آپ تھوڑی سی ان کو ٹھوکیے تو اس کے بعد ہمارا سسٹم جو ہے باہر کی طرف آپ دیکھیں گے نیچے گر جائے گا تو دوست جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر سے جو سب کچھ تھا وہ کھول کر نکال لی ہے تو اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہاں سہیے یہ ٹوٹ گیا تو اب اس طرح کہ کوئی بھی چیز آپ کی ڈیمیج ہو جائے نا جب تو اس کو یہ مقلب یہ نہیں کہ بس یہ اتنا رپیئر کر رہے ہیں یہ مل جائے نہیں نہیں اس سارے کو سارے کو چینج کر رہے تب ہی اس کے بعد مزا آتا مشین سے ہی پراپر چلتی ہے ورنہ اگر ان میں سے جو ٹوٹا ہے اتنا ہی ڈونڈتا رہیں تو اس کے بعد لیکیج اور اور مسئلہ مسائل مزید پچیدگیاں آتی ہیں تو دیکھیں اس کا متبادل جو یہ جو آپ نے ٹوٹا ہوا تھا اس کا متبادل ہم نے مارکیٹ سے یہ خرید لیا یہ تقریبا ہمیں اس وقت جو ریٹ ہے وہ پانچ سو کے قریب ہم کو یہ مل گیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہترین ہائی کوالیٹی لینا سلو کوالیٹی نہیں لینا اس خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب یہ سارا کا سارا مل با جو مارکیٹ میں لے جائیں جو بھی الیکٹرانس کی شاپ ہے اس کو پھر کہیں یار یہ ہمیں سارا دے دوں اس کے بعد وہ دے جائیں گے ایک ہم نے یہ خریدا اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد یہ جو پھول ہے یہ ہم نے خریدا یہ تین سو کا ہے جو پھول تھا یہ بھی ٹھیک تھا لیکن یہاں پر چونکہ جو بہت زیادہ گردو کبھار گزی صاحب کے سب جیم ہو چکا تھا اب کھولنے میں اور زیادہ پرابلم تھے تو یہ ہائی کوالیٹی بھی نہیں تھا اس لئے میں نے جو ہے ہائی کوالیٹی پھول جو ہے مارکیٹ سے خریدا جو کہ مجھے اس باکس کے انتر ملا ہے یہ دیکھیں یہ دو چیزیں ہم نے یہ خرید دی ہیں اس کے بعد نیکس دیکھئے یہ جو ہے جین ہم نے خرید دی ہے یہ ہم یہ نہیں خرید جی ہوں اس کے بعد یہ تہتا آج ہیم ہوتے ہو گئے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ جو ہم نے یہ نیٹش نہیں لیا یہہ لیا یہ نیٹش کی مسکتہ ہے اس کے بعد یہ یہاں پر رکرا جائے گا تو اس کے بعد اس کے بعد یہ پھول سکرا ٹائٹ ہو جائے گا اس کے بعد باگر یہ بھی ہمارا پہلے سے کاراں مد تھا یہ بھی پہلے سے کاراں دیا یہ جو ہے واشلز اور پیچ یہ پہلے سے ہمارے کارمت تھے یہ ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ چیزیں ہم نے نیو لی ہیں پھول پیچ جین اور یہ نیچے والی آئیٹم اس کے علاوہ آپ کو جو ہے سمات چاہیے سمات بانڈ جو ہے بیس روپے کا آجائے گا چھوٹا سا آپ نے لے لینا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے اس جگہ کو ساف ستھرا بالکل نکالنا جو بھی اس کو برگاند و ماند ہو سب کچھ آپ نے ادار دینا ہے یہ جگہ آپ نیٹ کلین کر لینا ہے لیکن اس کے چکر میں زیادہ اس کو کھرج کھرج کر اس کے اوپر نشان نہیں ڈالیں اور اگر آپ کو خطرہ ہو گئے یہ بلکل خستہ حال ہے تو پھر اس کو بس جس حالت میں وہ رہنے دینا یہاں سے جو ہے آپ نے زیادہ نیٹ اینڈ کلین کرنے کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنا جین ہے کسنا ہے تو اب سب سے پہلے ہم اس کے اوپر اپنا سمات بانڈ لگاتے ہیں میں یہاں پر سمات بانڈ جو ہے لگانا شروع کر دیتا ہوں سمات بانڈ یہ ویسے سفید ہے پیلے رنگ کا بہتا ہے وہ بھی اچھا ہے جو بھی آپ کو مل جائے بانڈ وہ اچھا ہی اچھا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں کہ آپ نے بس یہ ہی یوز کرنا ہے فلاں والا نہیں کرنا بلکہ بعض کا تو مکینک تو یوز کرتا ہی نہیں لیکن ہم نے کرنا ہے تاکہ مضبوطی رہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر مرش بانڈ جائع ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے جائع نک دیکھیں یہاں پر یہ نشان بنا ہوا ہے یہاں پر یہ نشان نک روگیا ہے یہاں پر سف Жل اٹھیں یہاں دیکھتا ہوں یہ پاری سیکھ کرنا ٹھیک ہے یہاں پر سیکھ کرتا ہوں یہاں سے میں چیک کرتا ہوں یہ سیکھ کرنا یہ دیکھ سیکھ کرنا Higher کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ کام کرتے ہیں اب اس کے بعد دوست جہاں جہاں نیٹ جانا ہے وہاں وہاں پر آپ سراخ کر دیجئے یہاں پر اور یہ چار دیجئے چاروں کے چاروں سراخ ہم نے کر لیے اس کے بعد آپ اس چیز کو یہاں پر اس کو پر رکھ دینا ہے اور سیدھا سراخ سے یوں دبا کر اندر چلا جائے اب اس کے بعد یہ نیکسٹ نیچے ڈال دیجئے دوسرا بھی تیسرا بھی اور چکھا بھی بس یہ کام یہاں پر مکمل ہو گیا اب اس کے بعد ہم واشنگ مشین کو الٹا کر دیتے ہیں اب ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس کے اوپر چڑھا دینا جو کہ پہلے سے ہم نے کھولا تھا جو جو چیز جیسے جیسے آپ نے کھولی ہے ویسے ویسے ہی آپ نے اس کو واپس لگا دینا اگر یہ ٹوٹ جائے تو آپ یہ نیا بھی لا سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی چیز آپ نے خریدنی ہو مارکیٹ سے نا تو اس کا بہترین اصول ہے کہ پہلے والی چیز دکھا کر اس کے بعد والی لیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو اس چیز کا نام آنا چاہیے مجھے کون سا نام آتے ہیں میں ہمیشہ چیزیں دکھا کر ہی چیزیں لیتا ہوں چاروں کی چاریں ہم نواز نہیں رکھتی اب اس کے اوپر نیٹا ہم لگا دیتے ہیں آپ دوستو اس کے چاروں کی چاروں نیٹا لگا دیں گے ان کو اچھے سے آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی ان میں سے ڈھیلا آنا آپ نے چاروں کے چاروں کو برابر ہی جو ہے وہ کسنا ہے جب آپ اچھے طریقے سے اس کو کر لیں اس کے بعد آپ جو آپ کا بیلٹ ہے اس کو آپ سامنے لے کر آئیے اور بیلٹ لانے کے بعد آپ جو ویل ہے اس کو ویل کو اس کے اوپر چڑھا دیجئے ویل اوپر چڑھانے کے بعد آپ جو ہے بیلٹ کو چڑھا دیں اور پھر آپ جو ویل کو تھوڑا سا گھمائیں تاکہ ویل کی جو جگہ ہے جو الائنمنٹ اس کی بنتی ہے اس کے اوپر خود ہی ایک ہی سکر چلا جائے چند دفعہ اس کو گھمانے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ جو ویل کی اوپر نیٹ ہے اس کو ٹائٹ کر دیں تاکہ یہ اپن جگہ کے اوپر پکڑ لیں اور یہاں پر ہمارا کام مضبوط ہو جائے اس نیٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی واشنگ مشین کو کھڑے کر دینا ہے اب ناظرین ہم پھول لگاتے ہیں لیکن پھول لگانے سے پہلے یہ جو چار نیٹ ہیں ان کی اردگرد جو ہے گلو لگانا ضروری ہے یہاں پر آپ چاہے سمد بانڈ لگا لیں یا کوئی اور اڈہیسف گلو جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اس کے چاروں طرف نیٹوں کے بھر کر لگا دیں تاکہ کسی طرح کی یہاں سے لیکج نہ ہو لیکج کا کچھ بھی خطرہ نہ ہو میں ان چاروں نیٹوں کے اردگرد جو ہے کیمیکل بھر کر لگا دیتا ہوں اور اس کو پھر میں کچھ دیر خوشک ہونے کے بعد اپنا پھول اوپر لگا دوں گا پھول کو لیجئے اس کے اوپر رکھئے اور اس کو آپ جب گھمائیے کماتے جی گھماتے جی جب یہ پھول ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد مزید یوں جھٹکا دے کر آپ نے اس کو بلکل فول کس لینا اس کے بعد اینڈ پر ہم نے اس کا اوپرا پیج لگانا ہے پیج کو لگائیے اس کے اوپر اور اس کو جو اچھے طریقے سے پیج کو کس دیجئے کسنے کے بعد آپ نے اس کو ویل کو ہوا کر دیکھنا ہے کہ کیا کسی طرف سے یہ جو ٹاچ تو نہیں ہوتا نیچے جس طرف سے یہ ٹاچ نیچے ہوتا اور دوسری طرف سے اس کے اوپر تھوڑا سا زور دینا تاکہ اس کا لیول برابر ہو جائے اس کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیجئے ہماری واشنگ مشین بلکل ٹھیک چل رہی ہے اب اس کے بعد ناظرین ہم نے فائنل یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے اور نیچے سے دیکھیں گے کہ کسی طرح کی کوئی لیکج تو نہیں تو دوستو یہ تھا واشنگ مشین کا ویل چینج کرنے کا طریقہ کوئی بھی پرابلم ہو ویل جو خراب ہو ویل صحیح چل رہا نہ ہو ویل چیم ہو چکا ہو کسی بھی طرح کا ویل کی حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کو سالو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم آپ پر چینج کر دیجئے تو گھر کے اوپر ہم اگر یہ کام کریں تو ہمیں بہت مزہ بھی آتا ہے اور ہماری بہت زیادہ سیونگ بھی ہو جاتی ہے بہت شکریہ دوستو انڈ پر میں آپ سجسٹ ویڈیو کو لائک کرنے گے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں پلیز لائک کر دیجئے اللہ حافظ